بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین کرام آج میں جو ویڈیو لے کر جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو منوانے کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل ہے ایسا عمل جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور انسان کے مابین اللہ کے اور انسان کے بیچ میں یہ خاص عمل ہے اس عمل کو آپ نے سجدے کی حالت میں کرنا ہے ایک ایسا طریقہ ہے یہ کہ جس وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے اللہ سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی کو منٹوں میں حل فرما دیں گے صرف آپ نے چار سجدے کرنے ہیں اور مسئلہ فوری حل جیسے ہی آپ سجدے سے سر ہٹائیں گے دعا مانگ کر فارغ ہوں گے اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا کرنے کی اسباب پیدا فرما دیں گے جب آپ کی مشکلات بیماریاں جادو اور جنات آپ کو مایوس کر دیں آپ ہر طرف سے گھر جائیں ایسی پریشانیاں جن سے نکلنے کے لیے آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا آپ یہ عمل کیجئے یقین کریں اللہ تبارک و تعالی منٹوں میں وہ آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے مسئلہ اس عمل کو شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پڑھنے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس طرح سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہن جائے گی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میسنجر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت آسانت سا یہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ رابطہ ہے جو آپ نے چار سجدوں کے ذریعے کرنا ہے دو رکعت نفل نماز ادا کیجئے حاجت کی دو رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھئے آپ بیماریوں سے پریشان ہیں آپ مشکلات سے گرے ہوئے ہیں جادو جنات سے گرے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں ہر طرف سے آپ پریشان ہیں ہر راستہ بن نظر آ رہا ہے آپ نے دو رکعت نماز کی نیت کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت اب آپ نے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلا کے بعد آیت کریم چالیس چالیس بار پڑھنی ہے ہر سجدے میں چالیس مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے نفل پڑھ لیے سلام پھینے کے بعد پورے دس منٹ آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اس طرح سے کہ جیسے کوئی بھکاری کسی انسان سے بھیک مانگ رہا ہے اپنے مسئلے کو کھول کر اللہ کے آگے بیان کر دیں ہر مسئلے کو حل کرنے والی ذات صرف یہی ہے جس کے آگے آپ نے سجدے میں اپنی آجزی کا اظہار کیا ہے آپ یقین کریں صبح یا شام کسی وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے ایک مرتبہ صبح کر لیں ایک مرتبہ شام کو کر لیں انشاءاللہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ بڑے سے بڑی مشکل پریشانی آپ منٹوں میں دور ہوگی آپ یہ عمل آزما کر دیں خود بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ عمل بہت آسان لگے گا کر کے آپ کو اس سے ہنڈر پرسنٹ فائدہ بھی ہوگا آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے لائک ضرور کیجئے گا اور کمٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کونسا مسئلہ اس عمل کے کرنے سے حل ہوا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کر کے اپنے مسائل کو اللہ تبارک وطالہ کی ذات کے آگے پیش کر سکیں کوشش کریں پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں وضو میں رہا کریں اور نمبر تین آپ نے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے پیور پیور اللہ کی رضا کے لئے آپ نے یہ دو رقع نفل ادا کر کے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لئے کیجئے آپ یقین کریں آپ کے مسئلے آپ کے اخلاص کے بقدر حل ہوں گے جتنا اخلاص ہوگا جتنی اللہ سے مانگنے کی طلب ہوگی جتنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تمہیں جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ اچھا لگے گا آپ اس کو لائک ضرور کریں گے شیئر ضرور کریں گے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ تبارک وطال آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تقسیم کرنے کا مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ